جنت نظیر وادی سواد کے سیحاتی مقام کالام سے مہودن جھیل تک سڑک پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا جس سے مقام شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ہمارے نمائندے شیریزادہ سے مزید جانتے ہیں بتائیے شیریزادہ آجی اس وقت میں کالام مہودن جھیل روڈ پر اشو جنگل کے مقام پر موجود ہوں سیاہوں کے لئے اور مقام شہریوں کے لئے خوشخبری ہے کہ مہودن جھیل سڑک پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں اگر آپ دیکھیں تو بہت بہترین روڈ بن رہا ہے اور اس میں جو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو میٹریل استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی بہت بہترین ہے تو یہ مہودن جھیل کا علام سے 32 کلومیٹر ہے اور تقریباً 6 کلومیٹر آگے پھر جو ایریا ہے وہاں تک یہ روڈ پختہ کیا جائے گا تقریباً 25% کام جو ہے نا وہ مکمل ہے 75% کام ابھی باقی ہے لیکن جس طرح کام جاری ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سال یا ڈیٹھ سال میں یہ مکمل ہو جائے گا یہ سیاہوں کے لئے بہت بڑی بات ہوئی کہ وہ پندرہ بیس منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں مہودن جھیل پہنچ سکیں گے اب یہاں پر یہ جو پاصلہ ہے تقریباً ڈائی سے تین گھنٹے میں کالام سے یہ 32 کلومیٹر کا پاصلہ سیاہ تے کرتے ہیں تو یہاں کی مقامی لوگوں میں اور سیاہوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی ہے کہ اس روڑ پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انقریب یہ مکمل ہو جائے گا اور اب اپنی گاڑی میں یعنی کالام سے آپ گلیشر ووشو اور پلوگا تک اپنی گاڑی میں آپ آرام سے آ جا سکتے ہیں اور سلک بہترین ہے لور چترال گرم چشمہ سے تعلق رکھنے والی باہمت خاتون صفت گل نے ناخوانگی کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت دستکاری مرکز کھول کر تین ہزار لڑکیوں کے